بھائیو آج زفروال میں آئی تھی ایک بچہ ہے اٹھارہ سال کا یہاں پیچھے ہی اس کا گھر ہے اس کا نام ہے زکی مجھے پتا چلا کہ وہ بچارہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے اور شاید ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا اس کی آخری خواہش تھی میاں صاحب سے ملنا یا مجھ سے ملنا اور مجھ سے بات کرنا میں نے میاں صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس بچے کو لاہور نہ بلانا تم خود چل کے زفروال اس بچے کے پاس جاؤ اور کہا کہ میری طرف سے اس کو دعا بھی دینا توفہ بھی دینا اور زفروال کے لوگوں کو میرا پیار عقیدت بھرا سلام بھی دینا وفا کی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے علامتی طور پر احتجاج بھی کیا گیا مزید اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں تاہر اسلام جیتا ہے کہ زفروال کے میرے یہ بھائی بہن جو ہیں تپتیوی دھوپ میں نہیں کھڑے بھائیو مجھے ایک بات کا جواب دو کہ ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے نا ایک سال پہلے کی جب آپ کی حکومت تھی عوامی حکومت تھی نواز شریف کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ملک کہاں جا رہا تھا ملک اوپر جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا بجلی کے منصوبے دھڑا دھڑ لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی مہنگائی کم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی سڑکوں کے جال بچھ رہے تھے یا نہیں بچھ رہے تھے موٹر ویز بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی دنیا میں پاکستان کی عزت بحال ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی پھر اچانک کیا ہوا اچانک کیا ہوا کہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تیزی سے تنزلی کی طرف آ گیا تیزی سے نیچے آنے لگا ادارے بھی وہیں کھڑے ہیں پورے ملک میں حکومت بھی ہے کہنے کو ٹوٹی بھوٹی جمہوریت بھی ہے لیکن کون نہیں ہے کون نہیں ہے نواز شریف نہیں ہے آج حکومت میں موجود جس دن سے بھائیوں بہنوں جس دن سے نواز شریف کو اقامہ جیسے مزاق پر وزیراعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اسی دن اسی دن ملک کی تباہیش ہو گیا اس سے آپ کی کاسٹ اپ ڈوئنگ بزنس متاثر ہوگی جس سے آپ کاسٹ افیکٹیو نہیں رہیں گے آپ کی لیکویڈیٹی متاثر ہوگی اور لیکویڈیٹی متاثر ہونے سے آپ کے پاس جو کیش فلو ہے اس میں جو کمی آئے گی اس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس میں مزید انویسٹ بھی نہیں کرسکیں گے تین چار پانچ ماہ کہیں ہی اسی کمپنیز ہیں تو تین چار پانچ ماہ میں بالکل اپنا کیش فلو ختم کر بیٹھیں گے اور کس طرح مقام کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کاسٹ افیکٹیو نہیں رہیں گے تو آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کرسکتے اوویسلی اس کا ایفیکٹ ایکسپورٹس پہ آئے گا جو پہلے ہم دو سو بلین روپے سے اوپر کے سیلز ٹیکس ایک مدت سے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں مزید بوجھ بڑھ جائے گا اور ہم نے کیسے واپس لینے ہیں انہوں نے یہ تو تسلیح دی ہے کہ یہ فوراں ان کے ریفنس کا انتظام کیا جائے گا لیکن آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اس بارے میں ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ ضرور ہے جی اور یہ ہم اس کو پاکستان کے کہلیں کہ معاشی قتل کے مترادف تصور کر رہے ہیں اور یہ ضرور ہم چاہیں گے کہ ڈبل ون ٹو فائی بیسر دوارہ سے بحال کیا جائے جتی جلدی ممکن ہو سکے کیونکہ دیکھیں اس سے نہ صرف ملکی معیشت متاثر ہوگی بلکہ تین کرپشن کے ایبنی اسکولین اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آئندہ کلاہ عمل جی دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ جو تکاویز اور سپیشل یہ جو ہم پہ ایک ایک ایکسٹرارنری بوجھ اور میں تو اس کو بم گرانے کے مترادف بات کروں گا کہ یہ جو کہ اس کو دوبارہ ری وزٹ کیا جائے اور فوراں اس کو بحال کیا جائے کہ جو انسان ساری عمر جس نے کوئی کاروبار نہ کیا ہو جس نے ساری عمر محنت کر کے نہ کھایا ہو جس نے ساری عمر دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہو اور دوسروں کا پیسے پہ پلتا ہو اس کو احساس ہے کہ اس مہنگائی کے اندر پندرہ ہزار روپے کے بجٹ میں ایک خاندان کس طرح گزارا کرتا ہے مجھے بتاؤ میرے بھائیوں بہنوں جو روز کی آمدنی جن کی دو سو تین سو روپیہ ہے وہ گھر کا کرایا دے گا بجلی کے بل دے گا گیس کے بل بھرے گا آلو ٹماٹر پیاز خریدے گا بچوں کی فیسے دے گا دوائیوں کا بیماریوں کا مقابلہ کرے گا یا گھر میں روٹی بنائے گا یہ بتاؤ مجھے ذرا جس انسان نے کبھی اپنی محنت سے نہ کمایا ہو اس انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ ایک محنت کش کے گھر کا بجٹ کس طرح بنتا ہے ایک محنت کش کے گھر میں فاکے کس طرح ڈیرے ڈال لیتے ہیں اب نکلیں گے سب نکلیں گے اب نکلیں گے ان گلیوں میں بازاروں میں پکاریں گے للکاریں گے ملت کو ہم اُجھگائیں گے اس چند ضمیر پیروشوں کو جونو ماغن دم پیروشوں کو یہود کے کارندوں کو اس چند خانہ بردوشوں کو سولی پی چھڑانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں خازی کو سنانا چاہتا ہوں اور بھائی زفروال کے میرے غیور باسیوں جب نالائکِ آزم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاز ٹماتر مہنگا ہو گیا تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے جب اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیل کی دیزل کی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو کیا جواب دے گا جواب دے گا کہ میں نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا ہے جب اس سے یہ پوچھو گے کہ ہمارے گھروں میں فاکے آ گئے ہیں دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں تو کیا جواب دے گا کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے اور رات کو بارہ بجے ایک بجے خطاب سنا تھا اس کا گبرا کے پتہ نہیں بارہ بجے کس ضرورت کے تحت اچانک ٹی وی پہ آ کر نیا پاکستان بس بننے ہی لگا تھا پیچھے سے آواز بند کر دی گئی اور پھر رات کو آکے کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں پکڑا نواز شریف کو میں نے تو مقدمات نہیں بنائے نواز شریف پہ میں نے تو مخالفوں پہ مقدمات نہیں بنائے نیب نے بنائے ہیں آج جب بجٹ سننے بیٹھے تھے ہمارا خیال تھا کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے جو آتے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے ایسے میز کلپ کو آگے لے جانے کے لیے قدم اٹھائیں گے اور ایز اپ بزنس کریں گے اس چالیس سال میں میں نے اتنا غلط بجٹ اتنا بھرا بجٹ ایکس بزنس کی پوائنٹ آویو سے کبھی نہیں دیکھا یہ سب سے ورس بجٹ جو ہے وہ آج پیش کیا گیا ہے جو بزنس کے لیے ایکسپورٹ کے لیے انتہائی تباک انہیں یہ ایزہ بزنس کی وجہ اس چیزہ بزنس طرف جا رہا ہے ایکسپورٹ کو بلانے کی وجہ ایکسپورٹ کو بند کرنے کی طرف جا رہا ہے ایسے میز کو پلے جانے کی وجہ ایسے میز کو درہ گھوٹا جا رہا ہے اس لیے ہم اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے اگر ہر لیول پہ ہر ایک طریقے سے اور ہر ایک ساتھی کو ملا کے ہر جگہ پہ اتجاز کریں گے اور اتجاز اس وقت تجاہی رکھیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات منزل نہیں کر لیے جاتے تو مریم نواز کو نیب سے سزا ہو جاتی ہے وہ جیل چلی جاتی ہے ہمارے ساتھی بھی مختلف ٹائم کے مختلف ہوں گے اگر ہم ہر وہ چیز ہر وہ ساتھی کو اپنے ساتھ پکڑیں گے جو ہمارے ساتھ آ جائے گا ہم غیر سیاسی لوگ ہیں لیکن اس معاملہ کے اندر ہم ہر ایک بندے کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ اور وہ اپنا اقبالی جرم بھی کرتی ہے وہ جرمانہ بھی بھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی چیز خریدیں گے اپنا مال بنانے کے لیے اپنا پرادکٹ بنانے کے لیے اس کی جتنی بھی انپورٹس ہوں گے ہر ایک کی اوپر تقریباً حصہ تو عمران خان کی بہن اقبال جرم بھی کرتی ہے لیکن عمران صاحب کا تو کوئی قصور نہیں نیب مریم نواز کو تو پکڑ لیتی ہے نواز شریف کی بیٹی کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگاتی سور عمران کا سور تو نہیں ہے نا بھائیو اگر نیب کو حمزہ شہباز صاحب نظر آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب نظر آ جاتے ہیں ان کو شاہد خاتان عباسی صاحب نظر آ جاتے ہیں ان کو ساہد رفیق صاحب نظر آ جاتے ہیں لیکن جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا وہ خامخہ کی قید کاٹ رہے ہیں لیکن جن حکومتی وزراء کے خلاف ثبوتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں وہ اگر نیب کو نظر نہیں آتے تو اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں وہ تو نیب کا قصور ہے نا اور بھائیو نواز شریف پہ ایک اور مقدمہ بنا رہی ہے نیب کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی لڑی تھی نا یہ وہی ملک ہے نا جہاں دن میں دو دو دماغیں ہوا کرتے تھے وہی ملک ہے نا آج دعائیں دو نواز شریف کو کہ تم لوگ میرے پاکستانی بہن بھائی آج دھماکوں کی نظر نہیں ہو رہے تو اس جو ضرب عزب لڑی تھی جو رد الفساد لڑی تھی اس پہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ تھا دہشت گردوں کی طرح سے خطرہ تھا نا لیکن سامنے آکے مردانہ وار اپنے عوام کے لیے اس ملک کے امن اور سکون کے لیے اس نے اپنے آپ کو سامنے شیلڈ کی طرح کھڑا کر کے اس ملک کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تو اس کو بولٹ پروف گاڑیوں میں جب وہ جاتے تھے ان کی سیکیورٹی جو تھی اس پر بھی مقدمہ بنا رہے ہیں اور نیب اس پر مقدمہ بنا رہے ہیں میاں صاحب سے اس نے تین گھنٹے جیل میں وہ پوچھ گچ کر کے آئے ہیں تو میاں صاحب نے کہا بھئی بات سنو یہ اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے جس کرسی پہ میں بطور وزیراعظم آپ کے ووٹ کے ساتھ بیٹھتا تھا کہہ دو کہ وہ کرسی بھی خراب ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی نیب کا ایک مقدمہ بنا دو تو زفروال کے بھائیوں وہ نواز شریف کی بطور وزیراعظم گاڑی کے استعمال کا تو تم نیب کو پتا چلتا ہے لیکن پچھلے دور میں جب عمران خان کے پاس کوئی کے پی کے کا عوضہ نہیں تھا کوئی سرکاری عوضہ نہیں تھا یہ رکشے کی طرح کے پی کے کا ہیلیکاپٹر گورنمنٹ کا ہیلیکاپٹر استعمال کرتا تھا اور بے دردی سے کے پی کے حکومت کے سارے جو فائدے تھے وہ یہ اٹھاتا تھا اس میں تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں نیب کو تو وہ بھی نظر نہیں آتا وہ بھی نیب کا قصور ہے نا اور نواز شریف پہ گاڑیوں کے استعمال کے مقدمے بنانے والوں یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں ابھی یہ آپ کے پیسے پہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ کا خون چوس کے آپ کے بچوں کی روٹی چھین کے نوالہ چھین کے آپ جو ٹیکس دے رہے ہو نا اس ٹیکس کے پیسے پہ یہ پورے خاندان کو لے کے سرکاری خرچ کے اوپر عمرہ کرنے گیا ہوا تھا اور پھر جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو سعودی عرب سے جہاز میں سرکاری جہاز میں اپنا ذاتی جہاز نہیں ہے جانگیر ترین کا جہاز نہیں جو پاکستانی قوم کا جہاز ہے اس میں اپنے جو وزیر ہیں ان کو نہیں بٹھایا فورین منسٹر کو نہیں بٹھایا کیونکہ جہاز پر عمران خان کے خاندان والوں کا اور ذاتی دوستوں کا قبضہ تھا اور چلیں نواز شریف کے اوپر مقدمے بنانے بھائیو اس سب کی ایک ہی وجہ ہے اس سب نائنصافی کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کی خاطر ایک لادلے کی خاطر پورے ملک کے آئین کا پورے ملک کے قانون کا پورے ملک کے انصاف کے نظام کے بخیے اُدھیڑ دیے جائیں صرف ایک شخص کو اعتصاب سے بالا تر ٹھہرانے کے لیے مانتے ہونا یہ بات اور بھائیو یہ نالائک کے آزم خود ہی کہتا تھا نا جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا جب یہ اقتدار میں نہیں لایا گیا تھا تو یہ ہی کہتا تھا نا کہ پاکستان میں امیر کے لیے ایک قانون ہے اور غریب کے لیے دوسرا تو زفروال کے میرے شیروں پاکستان میں امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون نہیں ہے پورے پاکستان میں چاہے غریب ہو یا امیر سب کے لیے ایک قانون ہے اور لا ڈلے کے لیے دوسرا قانون ہے جس انسان نے دھرنے دیئے پانچ سال حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا شٹر ڈاؤن ہرطالیں کی اور لوک ڈاؤن کیا گہراؤ جلااؤ کی کھلے عام دعوتیں تھی پاکستان کو بند کرنے کے نعرے لگائے اور پولیس والوں کو وردی کے اندر پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی آج وہ شخص قانون سے بالاتر ہے ہے نا دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب ہمارے سب کے دلوں کی درکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی درکن نواز شریف جو جس الیکشن کمیشن میں دوسروں کے خلاف درخواستیں دیتا ہے اور وہ درخواستیں پانچ منٹ میں سنی جاتی ہیں پانچ منٹ میں اسی الیکشن کمیشن کے پاس عمران خان کے خلاف پارٹی اس کی پارٹی کے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت پڑے ہوئے ہیں لیکن سالوں ہو گئے کسی میں ہے جو رد کہ اس کے اوپر مقدمہ بنائے کسی میں ہے جو رد کہ لادلے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے ہے جو رد کسی میں بتاؤ مجھے بھائیو جو شخص اشتہاری مجرم ہو عمران خان اشتہاری مجرم تھا پتا ہے نا تھا نا اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے ملک کے منتخب وزیراعظم کے خلاف درخواستے لے کے عدالت میں جاتا تھا اشتہاری ہوتے ہوئے تاریخوں پر جاتا تھا ججز پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا کسی میں اتنی جرت تھی کہ اس اشتہاری کو پیت گرفت ڈالے اس اشتہاری پہ ہاتھ ڈالے بتاؤ کسی میں اتنی جرت تھی تین سو کنالوں کے گھر میں رہتا ہے بھائیو کتنے کنال کے گھر میں رہتا ہے تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ایک لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے ایک لاکھ اور عوام کو کہتا ہے جو پہلے ہی پیدا ہوتے ٹیکس دیتے آ رہے ہیں اور ان کے جو ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے ان کے بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے ان کو کہتا ہے ٹیکس دو اور خود تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ایک لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے ایک لاکھ روپیہ مگر کسی ایف بی آر میں کسی آئین میں کسی قانون میں کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے اس کا گھر بنی گالا کا گھر پتا ہے نا بنی گالا کا گھر بغیر این او سی کے بنا ہے کسی میں جرت ہے کہ اس کا گھر گرائے ہاں گھر گرتے ضرور ہیں وہ آپ جیسے جن لوگوں کا کوئی سنوائی نہیں ہے چھوٹا آدمی بچارہ غریب آدمی جو دہاڑی دار ہے اس کے گھر بھی مسمار ہوتے ہیں اس کے ٹھیلے بھی ہٹائے جاتے ہیں اس کی دکانیں بھی گرائی جاتی ہیں اور بھائیو زفروال کی بہنوں بھائیو جس انسان نے کبھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو جس انسان نے کبھی اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھایا ہو جس انسان کے خاندان نے کبھی کاروبار نہ کیا ہو نواز شریف کا والد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عرب پتی آدمی تھا ولی آدمی تھا اس کا بیٹا ہے نواز شریف جس پہ تم نے اپنے مین سے زیادہ ایسٹس کا مقدمہ بنا رکھا ہے لیکن وہ شخص امران خان جس نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی جس کے خاندان نے کبھی کاروبار نہیں کیا کیا نیب میں اتنی جرت ہے کہ امران خان کے اوپر اپنی آمدنی سے زائد اساسے رکھنے کا مقدمہ بنائے کیا ہے جرت اس میں اتنی آمدنی زفروال سپریم سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے دیکھو جرت دیکھو اس آدمی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے یہ سامنے نہیں آتا درپوک ہے درپوک آزم ہے پیچھے سے چھپ کے وار کرتا ہے اپنے چن چن کے اپنے مخالفوں کو میدان سے غائب کرواتا ہے اٹھواتا ہے اور کہتا ہے نیب نے کیا ہے پھر جس جج سے اس کو اندیشہ بھی ہو کہ وہ جج آئین اور انصاف اور قانون کا پرچم بلند کرے گا اس سے عمران کو خطرہ ہے تو پیچھے سے چھپ کے صدر کے ذریعے اس کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے بھئی اتنی جرت ہے تو سامنے آؤ کہو کہ میں نے بھیجا ہے کہو کہ نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نے بنائے ہیں تم نے بنائے یا تم نے سازش کر کے بنائے بات تو ایک ہی ہے نا ایک اور پھر اور پھر درپوک اتنا میرے بھائیوں درپوک اتنا کہ پیمرہ کے ذریعے ٹی وی چینلز کو میڈیا کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ کازی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس داخل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کرے گا کام کیا تھا تو اتنا چھپ چھپ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کا اطلاق ایسے ہوتا ہے کہ ریفرنس کے حق میں تو جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں سب ٹی وی پہ آ جاتی ہیں لیکن ریفرنس کے خلاف جو بات ہو اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے تو میڈیا اور بھائیو یہ مقدموں سے کس کو ڈراتے ہو نواز شریف کو ڈراتے ہو جو دو دفعہ عمر قید کی سزا بھگر چکا جو مشرف کے دور میں چودہ مہینے اٹک قلے کی قید کا چکا جو سات سال کی اپنے وطن سے دوری آپ سب سے دوری برداشت کر چکا جو اپنی بیمار بیوی کو جو موت کی کشم کش میں مقتلا تھی اس کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور جیل چلا گیا آج بھی آج بھی ستر سال کی عمر میں دل کی بیماری کے ساتھ وہ شخص آج بھی کوٹ لکھ جیل میں بند ہے لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا میاں نواز شریف اکامہ جیسے مزاگ پہ سزا نہیں بھگت رہا وہ سزا بھگت رہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی وہ سزا بھگت رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سدائے حق بلند کرنے کی اور وہ جھک نہیں رہا یہ این آر این آر کی بات کرتے رہتے ہو نا ایک تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے این آر کی چند دنوں میں تم خود این آر مانگتے پھر ہوگے جو انسان ہر بات کے لیے کسی دوسرے کا موتاج ہو اس کے موں سے این آر کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور میرے زفروال کے بھائیو ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو آج کہ کیا اگر نواز شریف کو این آر چاہیے ہوتا تو وہ ایک جھوٹے موں سے این آر مانگتا سو این آر این آر اس کی جولی میں پھینک دیے جاتے دیتا ہے وطن کا ہر زریلی دعائیں دیتا ہے وطن کا سواہی دیتے ہو نا کہ تمہارا لیڈر ستر سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں تمہارے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا میری بات اپنی بہن کی بیٹی کی ایک بات یاد رکھنا اب میں ختم کرنے لگی ہوں کہ جو انسان جو لیڈر جو انسان آپ کے ووٹ سے نہیں آتا جو انسان الیکشن چوری کر کے آتا ہے جو آپ کے ووٹ چوری کر کے آتا ہے جو چور راستے سے چور دروازے سے سازشے کر کے آتا ہے وہ عوام کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا اس کو عوام کی تکلیف وں کا کبھی اندازہ نہیں ہوگا ابھی پچھلے دنوں دیکھاتا نا ساہی وال کے سرکاری ہسپتال میں چھے بچے نو مولود بچے ماں کے جگر گوشے میں بھی ماں ہوں یہ بھی ماں ہے آپ میں سے والد بھی ہوں گے اور ماں یں بھی ہوں گی ان چھے بچوں کا کہتے چھے ہیں سنیں بارہ بچے تھے جو نو مولود بچے ہسپتال میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے کیا کسی نالائک آزم کو اتنی توفیق ہوئی کہ ایک دفعہ جا کے ان والدین کو پوچھ لیتا کہ تمہارے دل پر کیا قیامت گزری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو مو دکھانے کے لائک بھی نہیں ہے اس کی یہ پہلی اور آخری بار ہے اس کو پتہ ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں اور آخری بار آیا ہوں اس کے بعد اس نے سیدھا لندن بھاگنا ہے جہاں اس کے بچے بھی ہیں جہاں اس کا سب کچھ ہے جب اس کی آزمائش آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے یاد ہے نا عدلیہ بہالی کے دنوں میں جب یہ بڑا آگے آگے ہوتا تھا جب میاں صاحب جلوس لے کے نکلے لوگوں نے پتہ کیا کہ ایک عمران خان صاحب بھی تھے وہ کہاں گئے پتہ چلا کہ وہ دیواریں بھلانگتے ہوئے انڈرگراؤنڈ ہو گئے تو اس طرح میرے بھائیو آج آپ پہ مشکل وقت لا کر پاکستان کو پہ اوپر مشکل وقت لا کر یہ ایسے بھاگے گا کہ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ جس شخص نے سازشے کرنا سیکھا ہو نا جس کی آپ بیاری سازشوں سے ہوئی ہو وہ قانون کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا اور پھر میرے بھائیو دیکھو کتنی دیدہ دلیری سے کتنی دیدہ دلیری سے اپنے وزیر کو بجلی کے وزیر کو مبارک بادے دے رہا ہے کہ مبارک ہو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی نواز شریف نے شہباز شریف نے دن رات ایک کر پاکستان میں تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس ملک کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے نجات دلائی آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ نے ایک کلو وارٹ بجلی بھی پیدا کی ہے یا نہیں کی اور خود ہر پرچے میں فیل ہو رہا ہے ہر میدان میں فیل ہو رہا ہے اور نواز شریف کے سو بٹا سو جس پرچے میں اس پرچے پرچے پر نواز شریف کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈالنے کی کوشش کرتا اور پکڑا جاتا ہے آیو اس حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی جالی حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی دس ماہ ہو گئے وہ جو نوے دن کے وعدے تھے نا وہ نوے دن تو بچارے کہی رہ گئے دس ماہ ہو گئے اور سوائے شکایتیں کرنے کے سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہے آج بھی وہی رونا دھونا نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز بھئی قوم کو یہ بتاؤ کہ تم ملتے ہیں لڑے ہیں کیونکہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اتنی ساری سپورٹ کے باوجود یہ ہے تمہاری کارکردگی تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں آج ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو ہاتھ اٹھا کے میرے پیچھے بولیں اور جو لوگ مجھے اس وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جو نئی نسل ہے جو نوجوان ہیں جو خواتین ہیں جو بوڑے بھائی بہن بیٹیاں سب یہ وعدہ کرو کہ حکومتیں آئیں جائیں گی تو آپ کے ووٹ سے آئیں گی جائیں گی آپ جس کو چاہوگے جس کے نام ووٹ کی پرچی نکلے گی حکومت اس کو ملے گی بھائیو ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرو کہ ووٹ دینا ووٹ سے حکومت بنانا یا گرانا صرف آپ کا حق ہے یہ حق آپ کسی کو نہیں لینے دیوگے اور آئندہ اگر کوئی سازشے کر کے اقتدار کے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا آئین اور قانون کا مزاق بنائے گا ووٹ چوری کرے گا مخالفوں کے ساتھ فاول پلے کرے گا آپ کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے روندے گا تو آپ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤگے اپنے حق کے لیے جس کے لیے نواز شریف لڑ رہا ہے اس حق کے لیے خود بھی لڑو گے عدلیہ پر چھپ چھپ کے وار نہیں ہونے دوگے اور ووٹ کی حرمت کو بحال کروگے کروگے نا اللہ تعالیہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو زفروال زندہ بعد شکر گھر زندہ بعد دانیال عزیز بھائی اور میناز زندہ بعد جو بھی جو بھی میرے بھائی اس وقت جو ہماری لوکل قیادت ہے سب زندہ بعد اور سب سے بڑھ کر میرے لئے میرے ساتھ اپنے لئے نعرہ لگاؤ زفروال نواز شریف زور سے نواز شریف نواز شریف پاکستان پاکستان پاہندہ بعد زفروال زندہ بعد زفروال زندہ آباد زندہ زندہ ہ